تو سیشنز کوٹ نے آرین کی بیل اپیل خارج کر دی ہے اور آرین خان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بومبے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے آرین خان ارباز مرچنٹ جو کی ان کے دوستے اور منمن دھمیچہ تینوں کی زمانہ طرزی آج سیشنز کوٹ نے خارج کر دی ہے کہ آج کوئی چرچہ نہیں ہوئی کوئی بحث نہیں ہوئی کیونکہ اس معاملے میں فیصلہ سرکشت رکھا گیا تھا بیس اکٹوبر تک کے لیے اور آج جج صاحب آئے اور سیدھے فیصلہ سنا دیا اکھلیش تیواری ہمارے سموادہ تب ممبئی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اکھلیش اور کیا ڈیٹیل مل پائی ہے کوٹ روم کے اندر کیا ہوا اور کیا وہ وجہیں ہیں جو آدھار بنی زمانہ طرزی کے خارج ہونے کی جی بلکل سمیر آپ کو بتا دیں کہ پچھلی بار جب آرگیومنٹ ہوا تھا پورا آرگیومنٹ پورا ہوتے وقت نسی بی نے کئی ایسے سبوت رکھے تھے جسے آدھار بنائے گیا اور کوٹ میں انہوں نے کہا تھا نسی بی نے کہ آریان خان کی جو چیٹ ملی ہے انٹرنیشنل ڈریکس ریکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی نسی بی نے ایک سیکریٹ ریپورٹ بھی سوپی تھی جس میں ایک ابینیتری کا نام بھی سامنے نام تو انہوں نے نہیں بتایا لیکن انہوں نے بتایا تھے کہ بولیوڈ کی ایک ابینیتری ہے اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے چیٹ ملے ہیں ڈریکس لینے کی بات ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہی جو ارباج ان کے دوست ہیں جو بچپن سے ان کے ساتھ پڑھے ہیں ان کے پاس سے قوانٹیٹی ملی تھی اور مونمون دھمیچہ جو ہے ان کے پاس بھی یہ برامتگی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی یہ تینوں جو دوست ہیں اور ایک ساتھ تھے تو ان کی پارٹی کرنے کا ارادہ تھا ان سی بھی نے اسے کئی سوال وہاں پر اپستیت کیے تھے انہوں نے کہا تھا ریا چکرورتی کیس میں بھی یہی ہوا تھا جب 27 اے جو دھارہ انڈی پی ایس کی اس میں بھی ریا چکرورتی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور یہاں سے سیشن کوٹ سے انہیں جمانت نہیں ملی تھی بومبے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹانا پڑا تھا اور اس میں بھی وکیل ستیس مانے شندے ہی تھے اور آج بھی یہی وہی کوٹ ہے جہاں ان تینوں آروپیوں کی فیصلہ آنا تھا اور کوٹ نے ان کے جو جمانہ ترجی ہے اسے خارج کی ہے اب بومبے ہائی کوٹ کا انہیں دروازہ کھٹ کٹانا ہوگا ڈیٹیلز آرڈر آنے کے بعد اپنی رڈنیتی کے تحت یہ وہاں پر جمانہ ترجی داخل کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ آج ڈیٹیلز آرڈر نہیں آئے کل کرنا پڑے انہیں بومبے ہائی کوٹ ٹھیک اکھلیج بنے رہے آپ ہمارے ساتھ اس وقت آبینیتری ہیں مانوی تنیجہ وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں مانوی آج آرین کے وکیل جو ہیں وہ یہ امید کر رہے تھے کہ زمانت مل جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں ہے زمانت ارزی خارج ہو گئی ہے اور ودیشی لنگ کئی طرح کی سازشیں جس کی جانچ ابھی ان سی بی کو کرنا ہے وہ ایک فلحال بڑی وجہ مانا جا رہا ہے فل کوٹ آرڈر ابھی آیا نہیں ہے کیا کہیں گے آپ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیٹ ہے پہلے تو انہوں نے بلاسٹ ورڈ کو یوز کر کے بہت سارے کنیکشن کرے تھے اب چیٹ میں کیا ایکزیکلی چیٹ کر رہا ہے اور کون ابھی انیتری ہے اور ان سے بھی بلا کر کے وہ سمون کریں گے اور انویسٹیجیشن کریں گے کیا ایکزیکلی چیٹ ہے اور پیڈلر سے کیا ریلیشن ہے کیا کنیکشن ہے تو اسی کی ویسز پہ ہے پہ ابھی انہوں نے ویٹ کرنا پڑے گا ایکزیکلی کی کس ریزن سے ریجیکٹ ہوئی ہے کیا یہ چیٹ جو لنکس کر رہی ہے ابی نیتری سے وہ اسی کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے سنیل پال بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاں سے ابی نیتا ہیں سنیل جی اس وقت ابھی ابھی بالکل تازہ یہ خبر آئی ہے آرین خان کو فیلحال آرثر روڈ جیل میں ہی رہنا ہوگا یہ تیہ ہو گیا ہے بومبے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ان کے وکیل زمانت ارضی خارج ہو گئی آج ایک بار پھر جی 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 بہت مجھے جھٹکہ تو لگا ہے ایز اس پین شارک صاحب کے اور آرین کو بھی میں بچپا سے جانتا ہوں شارک صاحب کے ساتھ میں دیس سال پہلے اس نے ہی ہماری شوز کے لئے کر رہے ہیں اس کو کلی پلی گود میں ہی کھلایا ہے میں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کانون کا رسپیکٹ کرتے ہوئے کہ ایک یہ چیز چھوڑ کر اس کے پر ایسا کوئی الزام تو ہے نہیں تو تھوڑی سی نرمی اگر برتی جائے تو ٹھیک لگ رہے گا کیونکہ کوئی کرمینل بیگراؤنڈ تو ہے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیل ہو جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا ایسا مجھے لگتا ہے کی ہاں باقی میسیز تو مل چکا لوگوں کو یود کو میسیز مل چکا کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے چاہے آپ کوئی بھی ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو لیکن یہاں سنیل ان کے وکیل لگاتار یہی کوٹ میں بھی دلیل دے رہے تھے اور باہر آ کر بھی انہوں نے یہی کہا کہ آرین کو جب گرفتار کیا گیا تین اکٹوبر کو ریو پارٹی سے تو آرین نے کنزیوم نہیں کی ہوئی تھی ڈرکس اور نہ ہی ان کے پاس سے ڈرکس کی برامتگی ہوئی ان کے دوست کے پاس سے برامتگی ہوئی تو یہ ایک بڑا آدھار بن سکتا ہے اور اسی وجہ سے وہ زمانت مل جائے گی یہ امید کر رہے تھے ہاں ہاں بلکل مل جانے چاہیے مجھے تو لگتا کہ مل جانے چاہیے تھی کیونکہ ایک جو سزا ملنی تھی وہ تو مل چکی ہے یہ نہ رہا ہاتھا کریں تریس مہتی اگر آج ہی ہو جاتا ہے تو کل ہم اپروچ کر لے گا اگر آج ہی ہو جاتا ہے کیا ہوا باتے کیا ہوا بتائیے اور آگے کا پروسیس آگے کا پروسیس آگے کا پروسیس کوٹ نے یہ بات بات کو ایکسپ کیا اسی کے اس بیل جو بھی ابھی گراؤنڈ جو ہے وہ ابھی بولے نہیں گئے کیونکہ صرف آپ پاس ہوا ہے جیسے ہی اس چیز میں پورا کمپلیٹ آرڈ آئے گا تب ہی ہم اس کے اوپر پوری بات کرتا ہی آپ بات کرتے ہیں ابھی کیا ہوا بیل مل جاتی ہے بیس دنوں سے آگے پی جیل کے سالہ کچھے لیکن ایسا نہیں ہوا ایسا کیوں لگتا ہے دیکھیں یہ تو ابھی کوٹ کے آرڈر پر ہی ڈپینڈ کاتا سکتا ہے اگر کوٹ کا آرڈر ہاتھ میں آئے گا تب ہی پتا سا لگا کہ کس گراؤنڈ کی بیسس پر اس پر جک کیا ہوئے بیسس پر 29 سیکشن کانسپریسی کا آرڈ گیا می بھی that might be a reason کاشی پا ہمیں آئی کورٹ میں آپ کے تکلیخ اور بڑھ جے گی ایسا لگتا ہے آپ کو اس بیل rejection کے بعد نہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آئی کورٹ اس چیز کو پر یوز کر کے اور سن کے پر پر لی اس کو اتوڈرگیٹ کرے گا بیسسے بہت سے پریسیدنٹ سے جا پر بیل گراند کیا �کٹ تپimensی mais ایسی باشید پ корпوری ایسی د cuqt ایسی دعیی تکtsی پوتنی ایسی دفتی نکھ atی mھ دو شکریم نکھ ایسی دعیی دبي موسیقی موسیقی